بتائیں گے بارشوں کے حوالے سے جہاں کراچی محل کی بارش انتظامیہ کی کارکردگی سامنے لکھا را گئی ہے بارش برستے ہی مختلف علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا ہے وہیں شہرہوں پر پانی جمع ہونے سے ٹرافک کے روانی متاثر ہو رہی ہے آپ کو بتائیں گے کہ مختلف علاقوں میں بجلی کی فرہمی بھی محتل ہو گئی ہے وہیں کراچی میں حفظ کی شدت اس وقت برقرار ہے مختلف علاقوں میں بجلی کی فرہمی بھی بند کر دی گئی ہے وہیں کراچی میں ہلکی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا لمبی کتارے ٹرافک کی کتارے لگ چکی ہیں وہیں بارش برستے ہی مختلف علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا ہے آپ کو بتائیں گے کہ مختلف علاقوں میں بجلی کی فرہمی بھی اس وقت بند کر دی گئی ہے کراچی میں ہلکی بارش انتظامیہ کی کارکردگی آیا کر دی ہے بارش برستے ہی مختلف علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا شارہوں اور پانی جمع ہونے سے ٹرافک ایرمانی متاثر ہو رہی ہے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی بند ہو گئی ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے وہیں کراچی میں ہلکی سی بارش انتظامیہ کی کارکردگی آیاں کر دی ہے بارش برستے ہی مختلف علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا ہے جبکہ سڑکیں زیریاب آگئی ہیں شہریوں کو مشکلات و دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دفاتر سے گھر آنے والی مسافر اس وقت خوار ہو چکے ہیں اشارہوں پر پانی جمع ہونے سے ٹرافک روانی متاثر ہے مختلف علاقوں بشنی کی فراہمی بھی بند کر دی گئی ہے جی بالکل کراچی شہر کے اندر ہونے والی بارش کے بعد شہر کے مختلف علاقوں کے اندر اس وقت کافی زیادہ پانی جمع ہو گیا اور پانی جمع ہونے کے باعث جو شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے ہی بارشوں کی پیشنگوئی کی گئی تھی اور آج صبح سے ہی ناصر بھی ہے کہ کہیں تیز اور کہیں الکی بارش کا سلسلہ جاری ہے اس وقت اگر ہم ذکر کریں لیاقت آباد کی گلشن اقبال کی ناظم آباد کی نوت کرانچی کی نیو کرانچی کی اس کے علاوہ گل بہار کی اور صدر کے کچھ علاقے ہیں کہ جہاں پر بارش کے بعد مختلف مقامات کے پر پانی جمع ہو گیا اور پانی جمع ہونے کے باعث لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ جیسے جیسے وقت گزاتا ہے شام کے اوقات میں کیونکہ جو ٹریفیک ہے اس کا بھی دباؤ بھڑ جاتا ہے جب ٹریفیک کا دباؤ بڑھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں مختلف علاقوں کے اندر ٹریفیک جام کسی صورتحال ہو جاتی ہے لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ بعض مقامات پر جو گاڑیاں بد ہو جاتی ہیں گاڑیاں بد ہونے کے باعث بھی جو ہے وہ ٹریفیک جام کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ جب محکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے ہی بارشوں کی پیشنگوئی کرتی گئی تھی تو ایسی صورت پہ جو متعلقہ ادارے تھے ان کو ذمہ داری کا احساس کرنا تھا وہ فوری طور پر جو نکاسی ہے اس کا نظام جو ہے وہ بہتر بنانا تھا تاہم صورتحال ایسی ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں کے اندر اس وقت پانی جمعیں اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا میٹرو وان نیوز ہرپل کی خبر